بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کسی اور نے نہیں دی بلکہ روس کے صدر ولادی میر پیوٹر نے دی انہوں نے یہ بات کرتے ہوئے کہا کہ یہاں پر اس وقت افغانستان کے شمال میں ہزاروں کی تعداد میں پرانے لڑنے والے جنگجو یہ وہ لوگ جو کہ پرانے وسطی ایشیائی ریاستوں میں اس وقت مہاجرین کے روپ میں موجود ہیں یہ لوگ اس وقت ایک بڑی تیاری کر رہے ہیں تاکہ افغان طالبان پر حملہ کرنے کا موقع مل سکے اور یہ روس کی وزارت خارجہ نے افغان طالبان کو بھی خبر دی کہ آپ اپنا بندوباست کر لیں انہیں روکنے کی کوشش کریں یہ بہت ضروری ہے اور روس کو بھی اس سے بڑا خطرہ ہے کیونکہ ان کا اثر آہستہ آہستہ مشرق وسطہ کی ریاستوں میں بڑھ رہا ہے اور اس کا اثر روس تک پہنچ جائے گا اور یہ بات پھر روسی صدر نے اپنے خصوصی علچی ضمیر کبولوف کے ذریعے افغانستان میں افغان طالبان کو بجوائی اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ آپ فل فور ایران چین اور پاکستان سے مدد لیں یہ بیس اکتوبر کو ہونے والی ایک بڑی میٹنگ جو ماسکوں میں ہونے جاری ہے اس میں افغان طالبان کو بھی بلایا گیا ہے اور یاد رکھیں کہ روس افغانستان کی انیس سو اسی کی دہائی میں ایک بڑی تاریخ ہے لڑ چکے ہیں وہاں پر چودہ ہزار فوجین کے یہاں پر جہاں بھاک ہو چکے ہیں اور اس وقت جو افغانستان میں روس نے انہیں اطلاع دی وستی اشیائی ممالک کون سے ہیں ظاہرہ روس کو اپنی فکر ہے شمالی اتحاد کی مدد کرنے والے آٹھ ممالک جن میں ہندوستان ایران روس تاجکستان اسرائیل ترک ترکمنستان امریکہ اور ازباکستان یہ وہ ممالک ہے جو ان شمال میں وہ جو لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں شمال میں واقعی اس وقت تین ممالک ہیں جن میں ترکمنستان ازباکستان اور یہ ان کے ساتھ تاجکستان شامل ہے یہاں سے طالبان کے خلاف قوتیں اکٹھی ہیں تو میں تھوڑا صاحب کو ماضی میں لے جاتا کہ آپ کو سارا معاملہ سمجھا جائے انیس سو چھینمے میں جب طالبان کی حکومت آئی تو اس وقت شمالی اتحاد کا وجود بنا اور پھر شمالی اتحاد نے ایک فرنٹ یونیٹ� یہ افغان طالبان کے قبضے سے پہلے کی جو موجودہ حکومتی جس میں برحان الدین ربانی اور اس کے جو سابق وزیر دفاع احمد شام مسود تھے یاد رکھیے گا زیادہ تر لوگ اس میں تاجکستان کے تھے مختلف لیڈران نے پھر اس میں شرکت کی جس میں ان کے عبدالکریم عبدالرشید دوستم عبداللہ عبداللہ محمد محقق عبدالقادر عاصف موسنی عمراللہ صالح جیسے لوگ شامل تھے پھر جو یونیٹڈ فرنٹ کے نام سے یہ ملٹری اورگنزیشن کا وجود قی علام میں آیا تو اس میں پھر جمبشے ملی اور حضب وحدت یہ گروپ شامل ہوئے اب دوسری طرف دیکھیں تاجکستان سے جماعت اسلامی اور اس کے ساتھ برحان الدین ربانی اور احمد شام مسود کے ساتھ جڑ گئے دوسری طرف ان کے ساتھ شیعہ ہزارہ کمیونٹی جس میں وحدت اسلامی اور محمد محقق کریم خلیلی خلیل کریم یہ لوگ اسے چلاتے رہے سنی ازبک بھی مل کے ترکمان جن کا نام تھا جمبشے ملی یہ تنظیم تھی جسے عبداللشید دوستم چلاتا رہا پھر ایک سنی پشتون جسے شمالی شورا کے نام سے حجی عبدالقدیر چلاتا رہا پھر ایشیا تاجکستان سے ہزارہ حرکت اسلامی یہ اس کا نام تھا جسے عاصف موسنی اور سید محمد علی جاوے چلا تیرے جواد سوری تو اس کے بعد پھر پاکستان کو طالبان کی مکمل طور پر حمایت کرنا مجبوری بن گیا کیونکہ پاکستان کے بارڈر کی طرح سے مسئلہ تھا اتنے زیادہ گروپ جو میں نے آپ کو بتائے اور پھر یہ معاملہ پندرہ اغسط دوزار اکیس کو ختم ہوا جب افغان طالبان مکمل طور پر کنٹرول میں آگئے تو دوسرے معنیوں میں یہ جتنے گروپ اور ممالک کے میں نے نام لیا ہے پاکستان نے نہ صرف ان تمام ممالک کو بلکہ ستائیس ممالک اور یورپ کو بھی شکست دی اور دنیا کے سامنے ثابت کیا کہ ہم نے جس کی حمایت کی جس کے اوپر ہم نے ہاتھ رکا وہ ہی کینگ ہے ہم کینگ بیکر ہیں ہم نے حکومت بنائی لیکن یہ معاملات ابھی ختم نہیں ہوئے اب دائش جو ہے وہ افغانستان میں دو ہزار لوگوں کو اکٹھا کر رہی ہے ت تاکہ افغانستان کی امن کو تباہ کریں اور یہ ہزارہ کمیونٹی شیعہ کمیونٹیز کا میں ذکر کریں ان کو ٹارگٹ کریں دیکھیں بہت سے ممالک کی اس وقت جو ہے نظر ہے اسی لیے اب روس کے صدر نے خاص طور پر افغان طالبان کو یہ خبر دی کہ آپ جو ہے پاکستان چین اور ایران سے بات کر کے معاملات ٹھیک کریں یہ بڑا اہم پروگرام ہے اور یہ بڑی اہم بات تھی اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت جو مسلمان ہیں جو یوگر مسلمان ہیں چائنہ کا اس میں صرف اتنا سا کنس انہیں یہ ڈال ہے کہ انہیں ملک بدر کر کے افغان چائنہ واپس نہ بھیجے یہ وہی لوگ ہیں جو انیس سو چینوے میں چین سے یہاں آگے تھے اب واپس جانے کے ڈر سے ان گروپس میں جڑ رہے ہیں آہستہ آہستہ تو یہ ساری تاریخ میں آپ کے سامنے رکھی امید اب آپ کو معاملہ سارا سمجھ آجے گا اب ہندوستان کو اس میں کیا خطرہ ہے کہ کشمیر میں انیس سو نوے میں اور انیس سو بانوے میں جو طالبان تھے وہ کشمیری مجاہدین کو ٹریننگ دیتے رہے ان کی م بات چیت کرنے پر راضی ہو گئے انہیں بلایا جا رہا ہے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا اجلاس کر کے آپ آئیں بات چیت کریں افغانستان کے معاملے پر اچھا اس کے ساتھ میڈلیس کی طرف جائے تو سعودی عرب اور ایران آپ کو پتہ ہے امت مسلمہ کے ممالک ہیں ان کے تعلقات میں ایک بہت بڑی خبر آئی بہت خوشی کی خبر آئی ان کے تعلقات میں بہتری ہو رہی ہے کیونکہ ان کے تعلقات کی وجہ سے پوری امت مسلمہ میں فرق پڑتا ہے سعودی فورن من نے ابھی ایک بہت بڑی بات کی کہ پاک سعودی عرب اور ایران کے تعلقات بڑھانے میں اب ہم سنجیدہ لیول پر ہیں اب ماضی میں جس طرح وہ پہلے آپ کو پتہ ہے الزامات لگاتے رہے یہ بڑے اہم گفتہ شنید ہے سعودی عرب اور ایران کے درمیان بھی کیونکہ اس سے افغانستان پر بھی اثر بڑا پڑھ رہا ہے سعودی عرب ایران کو جدہ میں کونسل خانہ کھولنے کی اجازت دے رہا ہے بہت بڑی خبر ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بریکنگ نی نہیں کہا رہے ابھی تک خبر نشر نہیں ہوئی لیکن امیر در جو ہی یہ تھوڑا سا کو سٹارٹ ہوگا پھر آپ دیکھیں گے آپ کا بھائی سب سے پہلے خبر آپ تک ہونچا رہے ہیں تو ایران کا جو کونسل خانہ آپ کھلتا ہوا دیکھیں گے سعودی عرب میں جدہ میں اور یہ جو اس کی وجہ یہ کہ چار اہم ملاقاتیں اپریل کے مہینے سے ہو رہی ہیں اور ان میں ایک میٹنگ میں ایران کی جو صدر ہے موجودہ صدر ابراہیم رحیسی یہ بھی موجود تھے تو یہ بڑی ہائی لیول پر بات چ جی تو ہوتی رہی ہے چار بیک ٹور ملاقاتیں ہوئی ہیں تو اس پورے خطے میں جو ایک بڑی ٹینشن بنی ہوئی ہے کچھ دیکھیں وہ باقی وجہ سے اب لبنان کے حالات دیکھیں اس کے علاوہ میڈلیز کے حالات دیکھیں دنیا کے دیکھیں بھوک اور غربت کا ایک بڑا بہران آنے والا ہے اس لئے اب سڑ جوڑ کر بیٹھ کر بات چیت کرنا بڑا ضروری ہے پھر عرب ریاستوں میں آپس میں جو تنازیات چل لیں اس وقت قطر کی طرف دیکھ لیں اور سعودی عرب کی طرف دیکھ ل رہے ہیں اور محمد بن زید اور محمد بن سلمان کے تعلقات ہیں تو یہ ایران کی طرف سے بہت بڑی پیشرفت ہے پالیسی میں بہت بڑی تبدیلی ہے یہ لیڈرشپ کے لیے ایک بہت بڑا دیکھیں اسے دنیا ان کو اس طرح دیکھتی ہے کہ سعودی عرب ایل سنت ڈائی ہارڈ مسلم سمجھے تھا دوسرا ایل تشی ایران کو سمجھے تھا بڑا ڈائی ہارڈ ان کے درمیان بڑا معاملہ تو دوزار سولہ سے ہوا تھا جب آپ کو بتا ہے سعودی عرب کی امبیس پر حلہ بول دیا گیا تھا سو لوگوں نے تو اس کی وجہ ایران کے بڑے سکولر جو تھے شیخ نمر ان کو جو وہاں پر شہید کیا گیا پانسی دی کی تو اس پر ایران نے بڑا شدید اعتجاج کیا کہ ان سو لوگوں کو گرفتار بھی کیا دنیا کے سامنے اس واقعے کی مضمت بھی کی معافی بھی مانگی ان کو سزائیں بھی دی اور لیکن اس کے ساتھ سعودی وزیر خارجہ کو بلا کر اس کو سفیر کو بلا کر ڈانٹا بھی کہ یہ آپ نے کیوں کیا کرٹکس جو حکومت پر آپ کے پر کرتے ہیں ت انگید آپ نے انہیں کیوں شہید کیا ہے تو اب ایران کا سفارت خانہ اگر کھول دیا جاتا ہے تو بہت بڑا فرق پڑے گا بہت بڑی نمائندگی ہوگی ساتھ ساتھ جدہ میں اسلامی کوپریشن تنظیم ہے اوائی سی اس کی بھی ایران کو ممبرشپ دوبارہ مل جائے گی تو اس سے یہ ہوگا امت مسلمہ دوبارہ مضبوطی کی طرف جائے گی اور سعودی عرب کو جواب میں مشہد میں جو ان کا سفارت خانہ ہے وہ پیشکش بھی ایران نے کر دی آپ یہاں پر کھولیں تو یہ بہ طرح کرے یہ اپنے اچھے معاملات کی طرح جائے کیونکہ سعودی عرب میں اس وقت دیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ان کے وہ تعلقات ٹرمپ کے جانے کے بعد اب نہیں رہے جو بائیڈن ایک ڈیفرنٹ طرح کا ویجن رکھتا ہے ہتھیاروں کی ڈیل کینسل کر دی پھر اس کے بعد دیکھیں نائن لیون کا الزام لگا دیا گیا پھر جمال خوش ہوگی جو ترکش امریکن صافی ہیں اس کا الزام لگا دیا گیا پھر اس کے بعد اب ان کے جو مزید یمن سے وہ اٹھا رہے ہیں اپنا ہات تو یہ سارے معاملات اب کینیڈا نے دیکھے سعودی عرب کے ساتھ اسی طرح معاملات کو چینج کیا انہوں نے بھی کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنشپ چھوڑنے پہ آگئے کیونکہ آپ نے سادھ حریری کو حب سے بیجا پہ رکھا تھا تو یہ سارے سادھ حریری جو لبنان کی وزیراعظم تھے اب یہ ساری چیزیں ہیں اور ایک طرف خطے میں جس طرح تبدیلیاں آ رہی ہیں خاص طور پر جو میں نے ابھی پورا آپ کو ایک ڈائنمک دیا ایک بہت بڑا وی میں نے آپ کو میپ آپ کے سامنے درو کیا ہے تو آنے والے دنوں میں مزید اس پر بھی تبدیلیاں آئیں گی ایران سعودی عرب کے تعلقات کا افکرس پھر افغانستان پہ اثر پڑے گا اور وہاں پہ امن کا دنیا پہ اثر پڑے گا تو یہ سارے معاملات خارجہ پولیسی کے اسی طرح ڈاٹس کو کنیکٹ کیا جاتا ہے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں چلا امید ہے اگلی ویڈیو میں میں آپ کو مزید تفصیل سے آگاہ کروں گا اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجاز اللہ حافظ